اگر آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ چکتائی بابا اپنا چینل چلانا چاہتے ہیں تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں چینل چلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کے اوپر آ جائیں سبسکرائب ہو جائیں اور بیل کا نوٹیفکیشن پریس کر لیں اور ڈیلی جو میں دو سے تین ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ان کا خلاصہ ان کی چیزیں وہ لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے جی ہاں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں جی ہاں ہر حوالے سے اگر آپ اس چیز کو پوزیٹیف دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ اس کو بالکل اپنے حساب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو نیگٹیف دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جی ہم کسی پیڈ گروپ کا حصہ نہیں ہے اگر ہم یوٹیوب کے اوپر پبلک کٹھی کرتے ہیں تو یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پھر اگر سبسکرائبرز پورے ہو جائیں ووچ ٹائم بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہو تو یہ ساری انفرمیشن کٹھی ہو رہی ہو اور یوٹیوب کو یہ لگے کہ ہاں یہ بندہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے محنت کر رہے ہیں اور کمیونٹی اس کے پاس کٹھی ہے تو وہ اس کا معاوضہ دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں اور اگر وہ معاوضہ مجھے ملے گا تو وہ میرا رائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے جی وہ میں یوٹیوب سے پیسے ضرور لوں گا میں اس طرح کا کوئی گروپ نہیں بنانا چاہتا کہ جو لوگوں کو ڈاریکٹ ویٹس ایپ کے اوپر منتلی پیسے دے کر سبسکرائب دے اور جیسے ہی مہینہ ختم ہو پانچ دن پہلے سے اس کے سر کے اوپر میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں جی آپ کے پاس پانچ دن رہ گئے ہیں اگر آپ نے فیس جمع نہ کرائی تو گروپ سے آپ کو نکال دیں گے بھائی آپ دیکھیں نا وہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی ان لوگوں کو پانچ پانچ سو دینے سے بہتر ہے کہ اپنا وہی پانچ سو ہزار پہ والا مہینے کا پیکج کروالو اور ڈاریکٹ ہماری فیملی کا حصہ اٹیچ بن جائے آپ اور انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ہم اپنی سمجھ کے مطابق اچھی سے اچھی انفورمیشن دیں گے اور اگر ہمارے وہ ٹارگٹس اچھی ہو گئے تو ہمیں پیسے بھی ملنے سٹارڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ تو پھر ہمارا رائٹ ہے وہ ہم آپ لوگوں کی جیب سے آپ تو بھائی ہیں آپ لوگوں کی جیب سے ہم ڈاریکٹ تو نکالنے کے خواہہ نہیں ہے نا وہ ایک پبلک پریٹ فارم ہے آپ بھی بنائیں میں بھی بناوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کے اندر یا آپ کی پریڈکشن یا آپ کی انیلیسس اس قابل ہیں کہ لوگ ان کو سنیں سمجھیں ان پر عمل کریں تو پلیز آپ میرے ادھر آ جائیں ویٹس اپنا کیا کہتے ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر اور وہاں آ کے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے پرسنل میں اور اس کے بعد اگر میں سمجھوں گا کہ ہاں جی آپ کے اندر وہ کیلبر ہے وہ کلاس ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرے موڈریٹر کے اندر ہونی چاہیے تو پھر وہاں پہ میں آپ کو ایزے موڈریٹر لے لوں گا جی کمیونٹی ہوگی وہاں اس کے اوپر پھر آپ لوگ لوگوں کے ساتھ بھی اٹیچ رہ سکیں گے مارکیٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ اور نیوز ایونٹس کے ساتھ بھی اور جو پراپر سگنل ہیں جو مووز ہم لوگ لے گئے کٹھے لیں گے ہمیں ایک کمیونٹی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے جی جو میری ایک خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں ہماری کال کو فالو کریں ہمارے سگنل کے اوپر عمل کریں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے ایک اچھا ایک اچھا جو پرافٹ ہے نا اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ہاں اس دوران ہمارے انٹریز فس بھی جائیں گی لیکن جب انٹری فسے گی تو ہم لوٹے کی طرح پھریں گے نہیں کہ ہاں ہاں بات سنیں نا ہم نے آپ کو بائنگ کال دی ہے بائنگ کال ہمارے اُلٹ پڑ گئی ہے پڑ سکتی ہے نا جی تو ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں اب بیچو 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 اب بربادی کی طرف جا اوہ نہیں بھائی ریسپونسیبیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا اگر آپ نے بائنگ کال دی ہے کسی کو ٹھیک ہے جی آپ کا انیلیسز وہاں پہ رانگ ہو گئے اب ایک اور رانگ کام تو نہ کرو نا غلط ہو گیا آپ سے اس غلط کو اوور کم کرنے کے لیے اور غلط ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر ہم سکیٹرڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو ڈی ٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے جی نا ہم اس مزاج کے مالک ہیں میرے دل میں جو بات سچی صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ ہیں میری ایک کیمیونٹی ہے میری ایک فیملی کی طرح ہے جس کو جو میری آڈینس ہے جو مجھے سنتے ہیں دیکھیں جی بولنے والے کو قوت سمات آگے سے ملے گی نا تو وہی اس کو بوسٹ کرتی ہے اب میں اکیلہ دیوار کے ساتھ بات کرتا رہوں تو کتنی دیر تک بات کروں گا جب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں آپ کے پھر جواب آتے ہیں آپ کی محبتیں آتی ہیں یا آپ کی تنقید آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ چارم لگا رہتا ہے تو اس حوالے سے میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری کیمیونٹی کا حصہ بن جائیں ہم ایک اسی پلیٹ فارم کو یوز کریں اور جو گروپ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں پندرہ ہوتے جا رہے ہیں پھر باقی ایڈمنز بھی آ جاتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے ساری ہمارے چار گروپ ہیں پلیز سارا اس میں بھی آپ کو ایڈمن بناتے ہیں آپ یہاں پہ بھی بھی بھیجا کریں بھائی سارا دن میں پہلے بیس سے پچیس وٹس ایپ گروپس کو دیکھوں اور وہاں لوگوں کے وائسے سنوں پھر ان کو میں جواب دوں میں تو پاگل ہو جاؤں گا اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دوں جو سب لوگوں کے لیے ہو سب لوگ وہاں پہ آئیں ایک ہی جگہ پہ کٹھے ہو جائیں ایک ہی جگہ پہ کٹھے ہو جائیں تو میرا یہ ٹارگٹ ہے جو بھائی اس چیز کو پوزیٹیو سمجھے آگے پھیلا دے اور یہ مجھے پتہ ہے میری یہ وائس جو ہے نا بلکل بھی کسی پیٹ گروپ میں نہیں جائے گی کیوں کیونکہ آپ لوگ سمجھ دار ہیں نا وہ اپنی دکان بند کر کے ہماری دکان تھوڑی چمکانا چاہیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے انہوں نے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک بے وقوف بنایا جا سکے انشاءاللہ جب تک ہم ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہے ہمارے ساتھ ہم لوگوں کو نکالائیں گے جی پیٹ گروپ سے انشاءاللہ نکالیں گے لوگوں کو اور اپنی کمیونٹی کا حصہ بنائیں گے جہاں ہم ان کو فری انفارمیشن دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہم یوٹیوب سے پیسے لے سکیں بات کو سمجھیں فری انفارمیشن دیں گے آپ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے فری انفارمیشن جائے گی کمیونٹی جائے گی پیسے یوٹیوب دے گی تو لیں گے نا یار یوٹیوب سے ہم اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یا جو ہمارے پاکستانی ہیں یا جو ہمارے دوست ہیں ہمارے مختلف شہروں میں انٹریز ہیں فسے پڑھیں ہم ان کے لئے معاون ثابت ہوئیں گے گورے سے پیسے لیں گے جی اپنی محنت کے اس کے پلیٹ فارم کے طرح ہم اس کو واش ٹائم دے رہے ہیں جی کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے hope you will understand the feelings thank you sir موسیقی موسیقی